السلام علیکم جو آج ہم آپ کو زیادہ کریں گے ریاض الجنہ کی اس ٹھائم ہم موجود ہیں دروازہ باب السلام پہ اور یہ باب السلام دروازہ ریاض الجنہ کے لئے استعمال کی جاتا ہے اور یہ ماشاءاللہ دروازہ ہے یہ آن سے انٹرس ہوگی باب السلام دروازے سے اور جاتے ہوئے میں آپ کو تھوڑا سا بتا دوں ریاض الجنہ کی بارے میں ریاض الجنہ جنسا جنت کا ایک ٹکرا ہے جسے جنت کا باغ بھی کہا جاتے ہیں اور ایک اور بات ہے کہ حضرت حمی عائشہ رزیزانہ کا یہ حجرہ مبارک بھی ہے اور اس کے ساتھ ہی ریاض الجنہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مہنبر ہے جہاں کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کا خطبہ دیا کرتے تھے اور اس کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ مبارک ہے حضرت عمر فروق رزیزانہ اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا روزہ مبارک ہے اور آپ کو اس کے بارے میں بتا دیں ریاض الجنہ یہاں پہ لوگ آ کے ترستے ہیں ترستے ہیں اس جگہ پہ آنے کے لیے جو لوگ آ جاتے ہیں پھر ادھر روتے ہیں اللہ سے دعائیں مانگتے ہیں وہ یہاں نفل ادا کرتے ہیں اور ریاض الجنہ کے آنے کے لیے آپ کو پرمڑ لینا پڑتا ہے جو کہ سعودی گورنمنٹ کا ایک اپلیکیشن ہے جسے نوکس کے بولتے ہیں نوکس کے اپلیکیشن اس کے ذریعے سے آپ کو پھر اس کے لیے ایک ڈیٹ لینے پڑتی ہے یہ مکس میں پانچ منٹ ہوتے ہیں جس میں آپ نے نفل ادا کرنا ہوتے ہیں اور نفل کے بعد آپ نے وہ ممبر رسول سے گزر کے ساتھی روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہاں جانا ہوتا ہے یہاں اب ریاض الجنہ سے ہو کے یہ روزہ رسول کی طرف جا رہے ہیں جہاں پہ آپ کو دکھائیں گے صلی اللہ علیہ وسلم کا روزہ مبارک اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جن سے دوست تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ علیہ وسلم کا روزہ مبارک دکھائیں گے یہ جن سے آپ جگہ دیکھ رہے ہیں یہ ممبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ جگہ ہے وہ سامنے آپ کو نظر آ رہا ہو یہ ممبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے وہ ماشاء اللہ بس اللہ بھاک آپ سب کو لے کے جائے اور آپ ادھر بھی زیارت کریں اور دوسری بات ہی آپ کو بتانا تھا کہ آپ جب بھی انشاءاللہ جائیں ادھر ایک احترام سے جائیں ہر جگہ کا ایک اپنا عقیدت ہوتی ہے اور ایک احترام ہوتی ہے ادھر جن سے جوتے جن سے ہیں نا جوتے ان کو ایک شاپر میں تھیلی میں ڈال کے لے کے جائیں ادھر ہاتھ میں نہ پکڑیں ان کو ایک بیگ میں ڈال دیں جوتوں کو کیونکہ یہ پاک جگہ ہے ادھر جا کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر آپ دروشری کریں گے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے دروشری کو سن رہے ہوں گے تو صاحب لگائیں آپ کس طرح جائیں گے تمیز سے جائیں اللہ پاک سب کو آپ کو لے کے جائیں اور آپ کو ابھی دکھائیں گے روزر رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ جو آپ کو چادر نظر آ رہی ہوں گی یہ روزر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نشان دے گئے سیڑ کی دوار جو اسی ہے ماشاءاللہ سلام آرکھا مبارک پر یہ جو مبارک آپ کو کچھ نظر آرہے ہیں یہ حضرت عمر فاروق ابو بکر صدیق روضہ مبارک ہے اور اس کے ساتھ جنس ہے رضو صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ مبارک ہے ماشاءاللہ جب آپ نزدیق سے تھوڑا سا نظر آئے گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جنسے روضہ مبارک پر ایک عرقی سبس گنر کی چادر اپر ڈاگئے گئے ماشاءاللہ یہ رضو رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ اس کو کیونکہ انہیں قریب تو جانے نہیں دیتے اگر آپ کو تصویر سے یہ ویڈیو سے دون کر کے دیکھیں جو آپ کو اندر سے نظر آتی ہے ماشاءاللہ یہ شرف حاصل ہوئے میں نے بھی حسن اللہ اللہ کا شکر حمد صلی اللہ علیہ وسلم میں نے بھی ہوتے دیکھی ہے ویڈیو سے دون کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر جو کہ سب سے اولاق صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک پر پڑی ہوئی ہے ماشاءاللہ اس ویڈیو کو میں احتطام کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسندہ یوٹی چینل کو سبسکرائب کریے گا اور اللہ سے دعا کریے گا اللہ پاک میں اپنے گھر اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو گھر کی زیادہ نصیب فرمائے اللہ حافظ